اسلام علیکم دوستوں آج میں آپ کو بتاؤں گا حدود کے بارے میں جس کی لمبی چونج ہوتی ہے اور سر پہ ایک لمبا سا تاج ہوتا ہے اس کے دو پنجے ہوتے ہیں اور دو پنجوں میں چار انگلیوں ہوتی ہیں دو آگے اور دو پیچھے کی طرف اور پوری دنیا میں اس کی دو سو سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں اگر ہم اس کی خوراک کی بات کریں تو یہ زیادہ تر زمینوں میں جا کے کیڑے مکوڑے بھی کھاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پھل بھی کھاتا ہے عرب کے رائنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہود ہود زمین کے نیچے پانی کو ایسے دیکھ لیتے ہیں جیسے انسان کے سامنے گلاس پڑا ہوا ہو تو اس میں پانی پڑا ہوا اور اس کو دیکھ لے اور اگر اس کے گھنسلی کی بات کی جائے تو یہ اپنی چونج سے درختوں کے اندر گھر بناتا ہے اگر اس کے رین سین کی بات کی جائے تو یہ زیادہ تر جنگلوں میں رہتا ہے اور یہ زیادہ تر اپنا جو گھر ہیں وہ گندی جگہوں پر بنانا پسند کرتا ہے اگر اس کے گھر بنانے کی بات کی جائے تو یہ تقریباً تین ہفتوں میں ایک درخت میں اپنا گھر بنا لیتا ہے یہ سب سے پہلے اپنی چونج سے مختلف درخت کو چیک کرتا ہے اور پھر ان میں سے کسی ایک درخت میں اپنا گھر بنا لیتا ہے اور یہ تقریباً دوسرے بنوں بنائے گھروں میں بھی رہ لیتا ہے یہ جس جگہ اپنا گھر بناتا ہے وہ جگہ زیادہ تر صاف نہیں ہوتی مادہ ہود ہود ایک وقت میں تقریباً دو سے لے کر آٹھ انڈے دیتی ہے اور جن کا رنگ سفید ہوتا ہے مادہ ننگی لگڑیوں پر انڈے دیتی ہے اور پھر دونوں نار اور مادہ باری باری ان انڈوں کو سیتے ہیں یہ دونوں مل کر اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں اور تقریباً تین سے چار ہفتوں میں ان کے بچے اپنے گھونسلے سے باہر آ جاتے ہیں یہ خورا کے لیے عجیب عجیب بوازہ نکالتے ہیں اور یہ مزید دو ہفتوں میں مکمل جوان ہو جاتے ہیں یہ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبکرائب ضرور کریں شکریہ